موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کی مذبان لارب خان سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز خاتون جج کو دھمکیا دینے کا کیس اس عمران خان کی عبوری زمانت میں 20 ستمبر تک توسی غیر مطالقہ افراد کے عدالت میں داخلے پر پابندی آئید عمران خان کو عدالت سے مکمل ریلیف ملے گا فیصل چودری کہتے ہیں سیاسی مخالفین کی جانب سے عمران خان پر بے بنیاد سیاسی کیس بنایا گیا پاک فوج رینجرز اور سویل اداروں نے دادو گریڈ اسٹیشن ڈوبنے سے بچا لیا منچہ جیل سے خارج ہونے والا سیلا بیریلا دادو کا رنگ بندوبور کر کے عبادی کی جانب بڑھنے کے باعث پانچ سو کیوی گریڈ اسٹیشن کو خطرہ تھا کراجی کے مختلف علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ موصلہ دھار بارش موسم خوشگوار ہو گیا مہگمہ موسمیات نے کل بھی گرت چمک کے ساتھ شہر قائد میں بارش کی پیشگوئی کر دی روائل ملیشن نیوی کے سربراہ کا نیول ہیڈکوارٹرز اسلام آباد کا دورہ معزز مہمان کو پاک بحریہ کی ذمہ داریوں اور استداد کار کے حوالے سے بریفن دی گئی ایشیا کب میں سری لنکا کے ہاتھوں ٹیم پاکستان کی شکست پر پاکستانی عوام مایوس ہو گئی مختلف انداز میں دکہ اظہار شائقین کرکٹ کہتے ہیں قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں نے اپنے ہی ہاتھوں جیتا ہوا میچ ہارا ہے موسیقی ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ ایڈیشنل سیشن جج زیوہ چودری کو دھمکیوں سے متعلق کیس میں انصداد دہشتگردی کی عدالت نے عمران خان کی بوری زمانت میں بیس ستمبر تک توسی کر دی ایڈیشنل سیشن جج زیوہ چودری کو دھمکیوں سے متعلق کیس میں انصداد دہشتگردی کی عدالت نے عمران خان کے بوری زمانت میں بیس ستمبر تک توسی کر دی سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے خاتون جج زیوہ چودری کو دھمکانے سے متعلق کیس کی سمات انصداد دہشتگردی کی عدالت کے جج راجہ جواد عباس نے کی جبکہ چیرمن پی ٹی آئی خود بھی عدالت میں پیش ہوئے پروسیکیوٹر راجہ رزوان عباسی نے عدالت کو بتایا کہ پیٹشنر نے ابھی تک تفتیش جوائن نہیں کی جبکہ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ تفتیشی افسر کے پاس عمران خان کا بیان موجود ہے پروسیکیوٹر بتائیں انہوں نے ٹائم لینا ہے یا بحث کرنی ہے اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا کہ جی آئی ٹی نے عمران خان کو تین نوٹسز بھیجوائے کہ عمران خان تفتیش کے لیے پیش ہو جائیں انصداد دہشتگردی کی عدالت کے جج نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد عمران خان کی عبوری زمانت میں بیس ستمبر تک توسی کر دی اور کہا کہ اگلی سماعت دوپہر دو بجے ہوگی تاکہ لوگوں کو مشکلات نہ ہو خیال رہے کہ سابق وزیر آزم عمران خان کی پیشی کے موقع پر سیکیوٹی کے سخت انتظامات کیے گئے انصداد دہشتگردی عدالت کے ایڑ گر پولیس کی بھاری نفری تائینات رہی انصداد دہشتگردی عدالت کی طرف آنے والے راستوں پر جگہ جگہ خاردار تارے لگا دی گئی تھی غیر متعلقہ افراد کی عدالت میں داخلے پر پابندی آئیت کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودری نے کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ ہم ہفتے کے آخر میں عدالت سے کچھ اچھے نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل فیصل چودری نے کہا ہے کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف کی توقع ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہم ہفتے کے آخر میں عدالت سے کچھ اچھے نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انصداد دہشتگردی کی عدالت کے باہر ذرائع بلا قیامہ کی نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل چودری کا مزید کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان ایک مرتبہ پھر ایٹی سی کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور ایک بار پھر حکومت نے تاقیری حربیں استعمال کیے ہیں انہوں نے کہا کہ عدالت نے تختیشی داروں کو وقت دیا کہ تحقیقات کو منصفانہ طریقے سے آگے لے کر چنے اور ہمیں پوری امید ہے کہ آئندہ ہفتے عدالتوں سے کچھ اچھے نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ یہ سارا کیس منگھڑت بے بنیاد ہے اور اس کا کوئی جواز نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ عدالتیں آزاد ہیں اور یہ زمانت کے لیے اچھا کیس ہے مجھے امید ہے کہ زمانت مل جائے گی ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کو عدالت سے مکمل ریلیف ملے گا کیونکہ سیاسی مخالفین کی جانب سے عمران خان پر بے بنیاد سیاسی کیس بنایا گیا ہے وزیراعظم کی ہدایت کے بعد پاک فوج رینجرز اور سیول اداروں نے چھتیس گھنٹے مسلسل کام کے بعد دو اشاریہ چار کلومیٹر پر پروٹیکشن بند بنا دیا پاک فوج رینجرز اور سیول اداروں نے بروقت کاروائی کر کے دادو گریڈ اسٹیشن کو ڈوبنے سے بچا دیا پاک فوج رینجرز اور سیول اداروں کی جانب سے چھتیس گھنٹے مسلسل کام کے بعد دو اشاریہ چار کلومیٹر پر پروٹیکشن بند بنایا گیا بند کے نتیجے میں دادو گریڈ اسٹیشن سیلا بھی ریلے سے محفوظ رہا گریڈ اسٹیشن کے اردگرد بند بنانے سے نہ صرف یہ گریڈ محفوظ رہا بلکہ علاقے کو بجلی کی فراہمی بھی منقطع نہ ہوئی پاک فوج اور انجینئر سکور کے تمام پلانٹ آلات کو اس کام پر لگایا گیا علاقے کے لوگوں نے پاک فوج کا شکریہ آدھا کیا ہے واضح رہے کہ منچرجیل سے خارج ہونے والا سیرابی ریلے دادو کا رنگ بن عبور کر کے عبادی کی جانب بڑھنے کے بائیس پانچ سو کیوی گریڈ اسٹیشن کو خطرہ تھا خیال رہے کہ وزیر آزم شہباز شریف نے گزشتہ روز دادو میں سیلابی ریلے سے گریڈ اسٹیشن کو بچانے کی فوری ہدایت دی تھی وزیر آزم نے آلہ سیول و فوج قیادت کو تمام تر وسائل بروئے کار لاکر گریڈ اسٹیشن کو سیلاب سے بچانے کی ہدایت کی تھی کراچی کے مختلف علاقوں میں حل کی اور تیز بارشوں کے ساتھ چون کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ہوائیں چلی جبکہ شہر میں بارش کا سلسلہ شروع ہوتے ہی بجلی غائب ہو گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کراچی میں گلشن حدیر نوری آباد سپر ہائیوے ملیر سمیت مختلف علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ موصلہ دھار بارش ہوئی پیش کوئی کی گئی تھی کہ بارشوں کا یہ سسٹم کل سے اثر انداز ہوگا مگر سسٹم ایک دن قبل ہی کراچی میں اثر انداز ہونا شروع ہو گیا محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ ہوا کا ایک شدید کم دباؤ ڈپریشن کی صورت میں بھارت میں موجود ہیں ہوا کا ایک کم دباؤ بھارتی گجرات اور اس سے منحقہ علاقوں میں بھی موجود ہے محکمہ موسمیات کے مطابق پندرہ ستمبر تک سانگھر، تھر پارکر، عمر کوٹ، بدین، میرپور خاص میں بارش کا امکان ہے جبکہ چودہ ستمبر تک ہیدراباد، مٹیاری، تھٹھا، جامشورو، ٹنڈو علیار، ٹنڈو محمد خان اور سجابل میں بارش کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے آخرے تلات تک تھٹھا، سجابل، گھارو اور مکنی میں تیز بارش چاری ہے موسم کا حال بتانے والوں نے کل بھی دوپہر یا شام میں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ شہر قائد میں بارش کا امکان ظاہر کیا ہے جبکہ چودہ ستمبر کو کراچی کا موسم گرم اور مرتوب رہے گا خیال رہے کہ محکمہ موسمیات نے کراچی میں آج گرم اور مرتوب موسم کی پیش کوئی کرتے ہوئے شام میں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا تھا امیر البحر ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی اور رائل ملیشین نیوی کے سربراہ ایڈمیرل تانسری محمد رضا بن محمد سینی کے ماں بین ہونے والی ملاقات میں بہامی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ بحری تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا اس حوالے سے مزید چند تھے ہیں رائل ملیشین نیوی کے سربراہ ایڈمیرل تانسری محمد رضا بن محمد سینی نے نیول ہیڈکوارٹرز اسلام آباد کا دورہ کیا ترجمان پاک بحریہ کے مطابق نیول ہیڈکوارٹرز آمد پر سربراہ پاک بحریہ ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی نے موزیس مہمان کا استقبال کیا اس موقع پر رائل ملیشین نیوی کے سربراہ کو روایتی انداز میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا موزیس مہمان نے آدگار شہدہ پر حاضری دی پھول چڑھائے اور فاتحہ فانی کی ترجمان پاک بحریہ کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کی بحری افواج کے سربراہان نے ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ بحری تابون پر تبادلہ خیال کیا موزیس مہمان کو پاک بحریہ کی ذمہ داریوں اور استعداد کار کے حوالے سے بریفنگ دی گئی رائل ملیشین نیوی کے سربراہ نے خطے میں میری ٹائم سیکیورٹی کے حوالے سے پاک بحریہ کی کابشوں کو سراہا ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ایڈمرل تانسری محمد رضا بن محمد سینی کے دورے سے دونوں ممالک کے مابین دو طرفہ تعلقات کو فروغ ملے گا ایشیا کپ ٹی ٹوینٹی کے فائنل میں سری لنکا کے 171 رنز حدف کے تاقب میں پاکستان کی بیٹنگ بری طنہ فلوپ ثابت ہوئی آئیلینڈرز نے شاہینوں کو 23 رنز سے شکست دے کر فتح حاصل کر لی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سری لنکا نے پاکستان کو فائنل میں 23 رنز سے شکست دے کر ایشیا کپ کا ٹائٹل چھٹی مرتبہ اپنے نام کر لیا پاکستان کی پوری ٹیم مقررہ اوورز میں 147 رنز بنا کر پیوینین لوٹ گئی جبکہ وکٹ کیپر بلے باس محمد رضوان نصف سینچری اور افتخار احمد بتیس رنز ہی بنا سکے اس حوالے سے ایک شہری اقبال لطیف کا کہنا تھا کہ ہماری قومی ٹیم اپنے ہاتھوں سے ہاری ہے اپنے ہاتھوں میں کیچ نہیں پکڑ سکے تین کیچ تین رن آؤٹ بیٹنگ پر توجہ نہیں آخری تین اوورز میں زیادہ رن یہ سب کچھ تھا اگر یہ 140 سے 45 تک روک لیتے تو یہ مشکل میچ نہیں تھا مشکل میچ اس وقت ہو جاتا ہے جب اپنے کھلاری توجہ دینا پند کر دیں آج ہماری فیلڈنگ بہت بوری تھی دوبائی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیا میں کھیلے گئے پیسلا کون مارکے میں قومی کرکٹ ٹیم آوان کی امیدوں پر پورا نہ اتر سکی شاہینوں کی ہار پر ریٹائر سرکاری افسر محمد علی ایسانی کا کہنا تھا کہ خیال رہے کہ ٹیم پاکستان نے ٹاس جیت کر سری لنگا کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی تھی مزید خبریں بھی بولیٹنگ کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد